بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم حافظ محمد فروع قضیمی کی طرف سے اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے میرے چینل قاضی ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو تو ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ان پریشان حال بچوں کے لیے ہے جو کہ کسرت مشت زنی کے باعث اپنے نفس کو نکارہ کر چکے ہیں ان کے نفس کی رگیں مار چکی ہیں اور وہ اب شادی کے نام سے گھبراتے پھر رہے ہیں اور وہ بچے جو کہ اپنے وہ غلط سوسائٹی کی وجہ سے جو ان کے نفس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور وہ اپنی جوانی پر کابو نہیں رکھ پائے اور کسرت مشت زنی میں پڑ گئے اور ان کے نفس کا جو ہے بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کے لیے میں آج ایک آسان سا تلا کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بچے جو کہ حکمہ ذرات کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں شرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی چیز ملے ایسا نسخہ ملے آسان نسخہ ملے جسے وہ گھر بیٹھے بنائیں اور استعمال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں تو آج کی میری ویڈیو ان بچوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں وہ بچے میرا آج کا یہ آسان تلاہ جو ہے نسخہ یہ نوٹ فرمالیں اور واقعی اسے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی توقع سے بھی زیادہ یہ آپ کو ریزلٹ دے گا وہ بچے جو چاہتے ہیں کہ کاش ہمیں کوئی گھر بیٹھے نسخہ واقعی اچھے سے اچھا نسخہ مل جائے تو آج کی میری ویڈیو ان کے لیے بہت زبردست ہے وہ میرا یہ نسخہ بنائیں اور استعمال کریں انتہائی آسان سا نسخہ ہے میں دوسرے حکمہ ذرات کی طرح آپ کو کسی الجن میں نہیں ڈالوں گا کہ اس کو فلان فلان چیزیں اتنی بھی مہنگی مہنگی لینی ہے ان کو یوں کرنا ہے رگڑائی کرنی ہے ان کو دور میں ملانا ہے آپ کو آج جو میں نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ آسانی کے ساتھ کسی بھی پنسار سٹور سے مل جائے گا آپ نے ان چیزوں کو بس مکس کرنا ہے اور اسے نفس کے لیے استعمال کرنا ہے تو بچوں نسخہ نوٹ فرمالیں انتہائی زبردست نسخہ ہے روگن تارپین یہ دس گرام روگن زیتون یہ بھی دس گرام روگن دارچنی دس گرام روگن لانگ دس گرام اور زافران یہ آپ نے بعد میں جو روگن لیں گے آپ اس میں یہ کھرل کر لینا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لینا ہے یہ مکس ہو جائے گا کھرل کرنے سے تو یہ آپ کا ایک بہترین تلات یار ہو جائے گا اس کو جو آپ نے طریقہ استعمال ہے رات کو سوتے وقت نفس کے اوپر دو سے تین ڈراب آپ نے ڈال کر دو تین منٹ ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے آگے والی کیپ چھوڑ دینی ہے نیچے والی پشاب کی نالی چھوڑ دینی ہے اور خاص طور پر جڑ میں آپ نے اچھی طرح مالش کرنی ہے تین چار منٹ مالش کرنے کے بعد آپ نے اوپر ساتھی غبارہ چڑھا لینا ہے صبح اٹھ کر آپ نے غبارہ اتارنا ہے آپ کے نفس پر وہ چھوٹے چھوٹے پسینے کے کترے سے آئے ہوں گے اسے آپ نے کسی کھردرے کپڑے سے موٹے کپڑے سے اچھی طرح رگڑ کر صاف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے نفس کو نیم گرم پانی سے واش کر لینا ہے اس طلاح کو آپ نے مسلسل بیس دن استعمال کرنا ہے اس طلاح کے استعمال سے آپ کے نفس میں لمبائی بھی آئے گی مٹائی بھی آئے گی اور مشت زنی کی وجہ سے جو رگیں مار چکی ہیں پٹھے کمزور ہو چکے ہیں وہ بھی بحال ہوں گے تو بچوں اس کے علاوہ آپ آپ کی فیملی یا دوست حباب میں کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو آپ میرے ان دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کریں آپ کار بیٹھے آسانی کے ساتھ میری میڈیسن منگوا سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میری میڈیسن پورے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں مکمل رازداری کے ساتھ بجوائی جا رہی ہے اگر آپ مجھ سے لئے ملاقات کے لئے آنا چاہتے ہیں تو جی بسم اللہ دوا خانے کا پتہ نوٹ فرمالیں قاضی دوا خانہ دپالپور سیٹی زیلا اکارا آنے سے پہلے کال پر رابطہ ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ